بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک و سلم علیک ناظرین خوش آمدیت کہیں گے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہنور نیوز پر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مذبان وقت سلطانی کے ساتھ ان تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جو جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح نو بجے سے لے کر دس بجے تک یہ پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگوں کے لئے پیش کیا جاتا ہے بالخصوص ہمارے وہ تمام دوست احباب دیکھنے والے سننے والے جن لوگوں کے مسائل اور جو لوگ اپنی پریشانیاں جو اپنے سوالات ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی پرانہ سنت اور احادیث کی روشنی میں ہمارے علماء کرام جو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لائف کال کے ذریعے آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور لائف کال کے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیو سکرین پر موجود ہیں آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ پر حنمائی قرآن سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی آپ تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی حنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر حفیظ اللہ صحر وردی صاحب روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ہمارے محترم عزت ماب علم دوحان شخصیت ناظر محترم نوجوان مذہبی سکولر صاحب زیادہ وحمد مقاس علی خالد صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہیں گی ہم آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے السلام علیکم حلو شاہلے جی لائن ضرور ڈروپ ہو گئی ہے اصل میں ایسے ہے کہ کفی دیر سے یہ شاید ہولڈ پر تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی کال آگئی تھی لیکن چونکہ ہمارے پروگرام شروع بھی کرنا ہوتا ہے اور پروگرام پر ایک فارمٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے ویسے تو بربور کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم وقت اپنے لیے گفتگو کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ چونہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی کالز ہی زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شامل کی جائیں نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی وی کا والی محب زرہ بند پیجئے گا مربانی ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم بولیے اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم بان شادیہ سر جی بولیے بتائیں کیا مسئلہ ہے بسم اللہ ہلو جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ گھر میں بہت پریشانی جاتی ہے اچھا جی تو بچوں کی شادی سے مسئلہ بھی بات ہوتی ہے منگنی ہوتی ہے اس کے بعد ٹھٹکونا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کون بات ہوتی ہے ہم کام لاہور میں کرتے ہیں تو ہم یہ دوبی کا کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصور میں کیا تصور میں میں ٹھیک رہے گا نام بتائیں اب اپنا میرا نام بابا جی شاکت علی شاکت علی صاحب واللہ کا نام کیا ہے بشیرہ بی بی بشیرہ بی بی ٹھیک ٹھیک چلیں جردہ کللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا ٹی وی کا وعلیہ مسلسل جو ہے وہ آپ نے بند نہیں کیا تھا لیکن بہت مشکل تھے سلیہ آپ کا سوالہ میں سمجھ آئی گیا ہے شاکت صاحب کو سور سے ہمارے محترم تھے اور آپ نے سوال کیا ہے گھرے لو مسائل شادیوں کی حوالے سے کچھ کاروباری حوالے سے بھی دھوبی کا یہ کام کرتے ہیں بشیرہ بسم اللہ کریں آپ ان کے حنمات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا عصید یا رسول اللہ وعلا آلی کا وعلا صحابی کا یا حبیب اللہ بہت شکریہ وقاس بھئی ہمارے شاکت صاحب نے جو پہلی کال کی ہے تو ان کے لئے آگے انشاءاللہ بہتری ہے جتنا ٹائم گزر گیا ان کے لئے مشکل میں انشاءاللہ اللہ ان کے لئے آگے آسانیہ پیدا فرمائے گا آمین تو میں اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نماز میں جو کتائی کر رہے ہیں اس کو دور کریں نماز اپنی صحیح ٹائم پہ پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں قرآن امجی کی تلاوت کریں اور نمازی اثر کے بعد اگر ایک سو مرتبہ صورت فیل جو ہے علام طرح قیفہ فعلا رب کوکا بھی اصحاب الفیل اس صورت کو کمپلیٹ نمازی اثر کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیے کریں اپنا معمول بنا لیں جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں لیکن نماز پابندی کے ساتھ شرط ہے ہمارے وظائف کے ساتھ اور دروشی کی قصرت بھی شرط ہے اس کے بغیر وظائف ہمارے مکمل نہیں ہوتے بہت شکریہ یہ وظائف آپ کو کچھ مختصر سے جو بتائے گئے ہیں آپ ان کا آغاز کریں نماز کی پابندی کے ساتھ اسے پیش ساتھ فرماریں باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی معاملات سب ہی انشاءاللہ حال ہو جائیں گے نیکسٹ کالر کو روگیا میں ہم شامل کر رہے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے کیا مسئلہ ہے ان کا السلام علیکم جی چلیں ٹھیک ہے دوبارہ انشاءاللہ اور آپ تو آگر تم سے بات کریں گے کچھ جو جوابی لفافے آپ لوگوں کے ہم تک پہنچے تھے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دی گئے ہیں اور بہت سے کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کاللسکس کی گئی تھی جن کے کچھ جو بھی چیزیں وغیرہ ہیں تو وہ انشاءاللہ ہماری خوش ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں تکل پیغام بچا دیا گیا تھا تکہ جب آپ لوگ بیجے ہمیں لفافہ اپنا جو بھی تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ نہ آپ لوگوں کے لئے مسئلہ بن سکے اور نہ ہمارے لئے کوئی پریشانی بن سکے نیکسٹ کالر کے لئے ہم بٹھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کرے میں نظیر خان اسلامباد سے نظیر خان اسلامباد سے جی بسم اللہ نظیر خان صاحب کہیے میں صاحب کسی لفافہ آپ کو کال ملا رہا ہوں جی مسائلیں دو لفافے بھی بھیجی ہیں ابھی تک جواب نہیں ملا لفافے آپ میں کب بھیجی ہیں میں صاحب دو تین دوار میں دیں گیا ابھی تک جواب نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اور کوئی مسئلہ سوال تو نہیں آپ کا اس کے علاوہ بس سوال یہ کہ مجھے فون نمبر دیا جائے میں آپ سے فون سے بات بہتر ہے جدا کرلا آپ کا لفافہ ہے وہ پہنچا دیا گیا پیشتا فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہنچا دیا انشاءاللہ میں نے اسی لئے ابھی آپ کی کال سے پہلے ہی وضاحت کی ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں آپ پروگرام دیکھیں اور جو بھی آپ کو آپ نے بتایا تھا سوال وغیرہ جو آپ کا مسئلہ تھے جو آپ کے وہ آپ لوگوں تک لفافے جو ہیں وہ پہنچا دی گئے ہیں اصل میں کچھ ہوتا ایسے ہے کہ جب بہت زیادہ لفافے آپ لوگوں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کچھ تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے چونکہ کچھ مصروفیات اپنی اپنی بھی پیر صاحب کے جانب سے ہمارے ہوتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا وقت جیسی نکلتا ہے آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کے جو لفافے ہوتے ہیں وہ جوابی اور جو بھی آپ لوگوں نے سوال جو مسائل کی ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پہچا دیں بہرحال آپ کا جی پہنچ گیا رضیر خان صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ آج تو کال آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے گا آپ کا لفافہ انشاءاللہ السلام علیکم جی اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی ابھی جو ہے وہ لائن نہیں ہے ڈراؤپ شہد ہو گئی ہے تو جن لوگوں کو جن دوستوں کو نمبر سے ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں جی وہ پھر رابطہ کر لیا کریں جس طرح بھی مناسب اور جو بھی آپ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں تاکہ اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ کر دی جائے تو وہ پیش صاحب چونکہ بہت زیادہ چونکہ لفافے بغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مختصر بھی ہمیں جب ہم جمعہ ہفتہ اتبار آتے ہیں تو ہمیں لفافے جتنے کٹھے ہوتے ہیں نا آپ ویکلی سارے وہ کٹھے دیے جاتے ہیں پیش صاحب زہر پھر ہمارے جو ہمارے دوست آپ لفافہ بھیجنے والے ہیں اتنا تفصیل کے ساتھ دو دو تین تین بعض ایسے بھی خطوط آئے ہیں جن کے اندر چار چار پیج لکھے ہوئے تھے اللہ حفظ اب سلطانی صاحب اس کو نہیں پڑھتے تو ہیں دیکھیں ایک خط جو ہے ایک امانت ہے اس کو پڑھتے تو ہیں ہم جو بھی لیکن وہ ایک سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا تو ان کو پڑھنا پھر اس کا جواب میں نے کوشش کی ہے کہ جن جس خط کے اندر جوابی لفافہ آیا ہے اس کو میں نے واپسی جواب بھی دی رضاک اللہ کالر ہے جی ہمارے صاحب السلام علیکم السلام علیکم مالکہ بارم جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے شاہد بات کر رہا ہوں کبیر والا صاحب جی شاہد صاحب کہیے محترم میرا بھائی کافی دنوں سے بیمار ہے کوئی کچھ جن جادو ہے کوئی کچھ کہتا ہے بس وہ چار بھائی پڑھا رہتا ہے بولتا ہے نام کیا بھائی کا نام بتائیں بھائی کا محمد زاہد حسین والدہ کا نام تو یہ بیماری کب سے ہے ان کے ساتھ یہ پریشانی کم کم دو سال ہو گئے ہیں خوب جی شدو کا کہتا ہے کوئی کہتا ہے سایا وغیرہ جاکٹروں سے بھائی کیے کوئی رامی چلیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں محترم شاید صاحب آپ پروگرام دیکھیں صاحب زاہد صاحب آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بھائی کے لئے دو سال کا عرصہ تو بہت عصا ہوتا ہے اور جو پریشانی ہو جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اس میں تو بندہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے گھریل و سارے معاملات بھی ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں جی وقاست صاحب بسم اللہ کیا ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلیٰ علی کے آواز صاحب یا سجدی یا حبیب اللہ بہت شکریہ سلطانی صاحب زاہد جو ان کے بھائی ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ یہ بھائی جو شاہد صاحب ہیں یہ جبابی الفافا یہاں پر چینل پر بھیجیں اور زاہد بھائی کی جو بیماری ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ ڈاکٹر سے بلکل رجوع کریں جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے تاکہ برپور ایک چیک اپ ہو برپور چیک اپ کے بعد دیکھیں کچھ جہاں میڈیسن اثر نہیں کرتی وہاں کچھ روحانی مسائل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لئے آپ جوابی الفافا بیجیں انشاءاللہ علامہ صاحب تعویزات آپ تک پہنچا دیں گے آپ کا جواب بھی دیں گے اور آپ نے جو عمل کرنا ہے بھائی کے لئے بھائی کو کہہ دیجئے کہ آپ سورہ جو اخلاص ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ جَلِدْ یہ اس آپ کے بھائی نے گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ تین دفعہ پڑھ کے اول آخر درود و سلام پڑھ کے آپ بھائی کو دم کر کے پانی پلائیں تاکہ اس کی بیماری بھی دور ہوتی رہے سورہ فاتحہ جو سورہ فاتحہ یہ شفاہ ہے پورا قرآن ہی شفاہ ہے یہ پڑھیں اور ساتھ میں جو جوابی الفافہ ہے وہ آپ نے ضرور بھیجنا ہے کیونکہ آپ کا مسئلہ بہت گمبیر مسئلہ ہے جلالک اللہ بہت شکریہ ہے یہ مختصر سا وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کو بھی کریں یہ بھی کانٹینیو لازمی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایڈریس پر کوہر نور نیوز کے لفافہ جوابی لفافے کے ساتھ جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ بھیجیں پھر کچھ تعویزات ہوں گے یا کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ اور تک انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی چونکہ مسئلہ تو ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں تو بھر انشاءاللہ مکمل طور پر مزید رہنوں بھی ساتھ کر دی جائے گی نیکسٹ کالر کے جانے بڑھیں آپ پرگرام میں شامل کریں السلام علیکم جو علیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے جی انام العاصل صاحب والیم ٹی وی کا بند کر دیں اور بتائیں کیا مسئلہ ہے جی جی سر میرا چھوٹا بھائی ہے میں مخدوم کی لانی اچھا جی سکول میں نہیں جا رہا ہے سر سکول بھیج دیں تو واپس آ جاتا ہے باز جاتا ہے اللہ خیال کریں کتنی عمر ہے اس کی عمر اس کی تقریب بارہ سال ہے بارہ سال ہے اچھا جی والیم ٹی والیم ٹی والیم ٹی والیم ٹی مخدوم کی قبل گلانی ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں آپ کو اس کے حوالے سے بھی بارہ سال ہے تو اب تلجانا چاہیے بھاگ کیوں آ جاتا ہے بتائیں سکتے ہیں یہ ان کی گتائی ہے نا اگر وہ نہیں جا رہا تو یہ ان کی گتائی ہے یہ سارے مسئلے دم دروب کے ساتھ تو نہیں نہ ہوتے یہ خود بچے کو ہینڈل کریں کچھ سختی مگارہ سختی بھی کریں جس ساتھ انداز میں لیکن پریکٹیکلی بچے کو ہینڈل کریں اور اس کے ساتھ پیار کریں اس کو یہ سمجھائیں آنے والا وقت اس کے لیے کیسا ہے تو جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے آپ ترغیب دیں نماز کی طرف اس سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کو ساتھ لے کے زبردستی بھی کریں اسے نماز پڑھائیں اسی طرح یہ ایڈوکیشن بھی ہے تعلیم بھی ہے کہ آپ تعلیم کے معاملے میں اگر سختی بھی کرنا پڑے تو اسے کریں سمجھائیں ان فیوچر اس کا مطلب ہے واقعی اسے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو یہ خود آیت الکرسی پڑھ کے اسے دم کرتے رہا کریں ہر نماز کے بعد اسے دم کر دیں آیت الکرسی پڑھ کے وہ تین دفعہ پڑھ لیں پائی دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ تاک صورت میں آیت الکرسی پڑھیں اسے فوق مار دیں انشاءاللہ جائے گا سکول چلیں انشاءاللہ جی یہ جواب سن لیے جی آپ نے کچھ تھوڑی سی حمد اور تھوڑی سی مہربانی آپ بھی کریں کسی محبت کے انداز میں مطلب بلکل حصہ نہیں کہ بچے کو آپ نے ڈانٹنا ہے یا مارنا ہے ڈانٹ اور مار اور جو ہے ویسے بھی کسی کام کا وہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ طریقہ ہے تو اس کے ساتھ یہ کچھ وظیفہ ہے آپ پڑھیں انشاءاللہ بچہ جائے گا بھی خیر سے اور کامیاب ہوگا اپنے انشاءاللہ جو مقصد میں کالا ہم ہا ساتھ ہیں شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی گی کام سے بھائی میرے نام رکسان ہے اور بھائی کا نام مزر اقبال ہے مزر اقبال ہے کیا مسئلہ ہے اس کی جو کے بارے جہاں بھی اپلائی کیا ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہو رہا تقریبا دس سال ہو گئے ہیں اچھا دس سال ہو گئے ہیں ٹھیک اور کوئی مسئلہ ہے تو یہ بتا دیں کہ کب تک اس کے مسئلہ لو جائے گا بس یہی مسئلہ ہے ایک آپ کا زیبا سے یہی مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں بہن دخسانہ جو آپ نے سوال کیا اپنے بھائی مزر اقبال کے لیے بہنیں پرشان ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے مسئلہ ایک کافی ہوتا ہے ہاں ایسا ہے یہ بات میں ٹھیک ہے مسئلہ ہی دردے سر بن جاتا ہے اگر مسئلہ ہوتا بلکل ایسا ہے اب اصل میں ہمارے کچھ دیکھنے والے جن کے بہت مسائل ہوتے ہیں ان کی کوشش این بھی ہوتی ہے کہ وہ سارے ڈسکس کیا جائیں مسائل اگر مسئلہ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر مسائل بن دیں جیسے ایک چھوٹی سی بیماری ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ امراض کی صورت میں وہ بڑھ جائے گی ایسی ہے اس لیے مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے اسی مسئلے سے مسائل بن دیں گے آگے نکلاتے ہیں حقیقت ہے کرم فرمائے اور ان کے معاملات جو نا حل ہوں اور یا باعث ہو یا نورو کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا باعث ہو یا نورو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے ایک تصویر ازانہ اول آخر حدود اسلام پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا معامل چلیں چلیں عشاء کی نماز کے بعد یہ بالکل مختصر وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ کے بھائی پڑھیں ویسے تو بہت عرصے سے جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ دس سال سے کیا ان کے معاملات ہیں اللہ جانے کیا مسائل ہیں ان کے ساتھ تو لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امید ہو اور نیت صاف ہو تو ضرور کامیابی ملتی ہے اور معاملات بھی حل ہوں گے انشاءاللہ کالر نیکسٹ ہیں جی شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھئی آبدہ بول رہے ہیں ہم نابات کو جی بہن آبدہ کہیے کیا مسئلہ ہے جی بھائی میرے دو بچے ہیں انہوں بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں اگر دونوں لڑ رہے ہیں ان کو منع کروں تو جو بیٹی ہے نا وہ تو بہت میرے ساتھ بھی بہت لڑائی جاتی ہے اچھا اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں آپ سے یہ پوچھنا جاتی ہوں کیا وجہ ہے کوئی کہتا ہے اس کو سایا ہے کوئی کہتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے بچوں کے نام بتا دیں اور عمریں بتائیں ان کی بیٹی کا نام ہے ہمیرہ فاطمہ ٹھیک ہے اور بیٹے کا نام ہے عبداللہ اچھا جی عمر کتنی ان کی بیٹی کی بارہ سال بیٹی کی نو سال ٹھیک ٹھیک چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو جی رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جو ہمارے جتنے بھی کالرس پروگرام میں سوال کرتے ہیں اور بلخصوص ان کے لیے ان کو یہ بتا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے فلاں جن ہے فلاں معاملہ ہے تو نو سال کا بچہ ہے اور بہنوں سے بھائیوں سے لٹتا ہے حپس میں دوسرے بھی نو دس سال کے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مشکلات ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کسی نے کہا ہے کہ کوئس آیا ہے کوئس جیسا ہے کوئس جیسا ہے چلیں اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کسی نے کہا ہے تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول انہیں بتا رہا ہوں جس کو حضور خود کیا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے یہ جو دونوں صورتیں معوضتین ہیں صورت فلق اور صورت ناس یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے صورت فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم کے ساتھ مس فرمایا کرتے تھے تو یہ اگر کسی نے بتایا ہے نہیں بتایا بتانے سے وسوسہ تو پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ می بھی کہ یہ ایسا ہی ہو تو اگر ایسا ہے یا نہیں ہے جس وظیفہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زندگی میں معمول بنایا ہو وہ ویسے بھی ہمارے لیے ایک شفاہ ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہے تو یہ نماز اپنا نماز میں اگر کوئی کمی کتائی کر رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھے تو نماز پڑھیں دروشی پڑھیں اور یہ وظیفہ جو میں روایت کے مطابق حضور کا وظیفہ تھا اس کو رات سونے سے پہلے یہ تمام پڑھ لیے کریں اگر چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے تو بڑے پڑھ کر ان کو پھوک مار دیا کریں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھوک مار کے ان کے جسموں کے ساتھ مس کر دیا کریں یہ سارے وسوسے جو ہیں ان سے ختم ہو جائیں گے اب اس سے کیا کیا چیز کا فائدہ ہوگا جتنا بھی شعر ہے جتنا صحر ہے جتنا آفات و بلیات ہیں نظرِ بد ہے جادو ہے ٹونا ہے وسوسہ ہے خیالاتِ فاسدہ ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اگر یہ زندگی میں معمول بنا لیں ٹھیک تو انشاءاللہ ٹھیک ہوئے لیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم چلے جی وہ جا چکی ہیں کالر شاید کافی انہوں نے ہولڈ کیا ہے اس کے بعد ان کے لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے دوبارہ ملے گی غالباً سرگودہ سے ہمارے کوئی دوست تھے ان کا یہ سوال تھا یہ میری بہن آپ نے سن لی ہے پرش صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جس کو ہم سنت کہتے ہیں نبی کے معمول کو وہ ہمارے لیے سنت ہے یہ جتنے بھی ناظرین ہیں اپنا اس کو معمول بنا لیں ہاں بالکل گھر میں برکت کے لیے کال ہمیں ضرور کریں خیریت ہماری ضرور پوچھیں لیکن یہ اوورحال ناظرین کے لیے کہ اس کو معمول بنا لیں یہ سب کے لیے وظیفہ ہے بلخصوص گھر کے کوئی ایسا بھی کالر ہو یہ فقط ہماری خیریت پوچھے اور ہمیں دعا دے بس جو بہت پیار و محبت کرنے والے ہیں کالر ہمارے ساتھ میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کون بات کریں کان سے جی بولیے کون بات کریں کان سے میں رکسانہ بی 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 بات کر رہی ہیں رکسانہ بی بی جی میں بہن کا یہ کیا مسئلہ ہے مجھے مسئلہ ہے میں آنکھوں صاحب مسئلہ ہے طویب کار کر بہت پانچھے سال ہوگی پانچھے سال ہوگی جی سار تو آپ دوائی وغیرہ لے رہی ہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق انجھے تک کھول میں چلیں انشاءاللہ آپ کے حنمائی ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے بہن نقصانہ آپ پروگرام دیکھیں آپ کو انشاءاللہ محترم صاحب دعا صاحب بتاتے ہیں جو آپ میں سوال کیا ہے چالیس سال ان کے عمر ہے جی اور آنکھوں کا ان کا مسئلہ ہے بہنائی کا کچھ کچھ نظر آتا اور کچھ کچھ نہیں آتا تو اب واللہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ اور کیا پریشانی ہیں آپ کچھ جی ان کے لیے وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا نورو یہ تصویر بڑھا کہہ رہے ہیں روزانہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے یا اللہ یا نورو آشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بہت مختصر وظیفہ جی آپ کے لیے سالے سال نے بتا ہے یا اللہ یا نورو مختصر نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ہے اس کے ساتھ کسر کے ساتھ دروشی ہے اس کے ساتھ ہر قسم کی خیر ہے بھاگ نہ جائیں گے نہیں بھاگ کیوں جائیں گے سوال کی ہے اب سوال کی ہے تو جو بندہ سوال کرتا ہے جو آگے سے جواب دیتا ہے اب جواب سن کے اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک نماز کی پبندی ہر وظیفے کے ساتھ نہیں نماز کی پبندی کے بغیر وظائف چلتے ہی چلتے نہیں بلکل ٹھیک ہے جادو ٹھوڑیں بلکل حقیقی ہمارے وظائم میں خیر ہوتی روحانی توانی بلکل چھیک عزاک اللہ کالر نیکس ٹھینی شامل کرتے ہیں پروگرام میں بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی کون بات کریں کہاں سے جی فاہد محمود بات کر رہا ہوں ازاد کشمی سے جی فاہد محمود صاحب کہیے محترم میں نے اپنا استخبارہ کرانا ہے سفر کے بارے میں اچھا جی اور کچھ کون بھی نہیں ہے بیزنس بھی نہیں ہے کچھ ایسے کچھ معاملہ بھی نہیں ہے تین سال ہو گئے ہیں والدہ کا نام اس واجہ سے گریلو مسائل بھی ہیں والدہ کا نام بھائی فاہد صاحب جی ارشاد بیگم ارشاد بیگم ابھی سفر کہاں کرنا چاہ رہے ہیں جی یورپ انگلینڈ میں یورپ اچھا جی لندن میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک تو ابھی کچھ بتایا آپ نے معاملات کچھ کی ہیں آپ نے باہر جانے کے لئے ہلو جی میں نے کہا کچھ باہر جانے کے لئے سفر کے معاملات آپ نے کی ہیں کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بس کچھ بتا تھا ہوں بس یہی چیک کروانا تھا یہ گا اچھا تین سال رہ کر رہے ہیں آپ بتایا جا رہے ہیں سٹڈی ویزے پر ٹھیک 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 چلیں فہد صاحب انشاءاللہ ہم آپ کے ہر نمائی کہتے ہیں بہت شکریہ جدا کر اللہ آپ کی کال کا پھر سب آپ کو بتاتے ہیں مزید پہلے تو آپ جس نے بتا رہے ہیں کہ سٹڈی ویزے پر واپس آئے میں دو سال سے پہلے تین سال ریو کے رہ کر آئے ہیں تو واپس ہی جانا چاہتے ہیں ہمائیں پر تو کچھ ان کے لئے سانیہ ہو سکتی ہیں کہ سفر ہے فہد صاحب کے لئے یہاں پر کچھ بہتری ہوگی یہ آج مغلبن ہفتہ ہے یہ جمعہ رات اور جمعہ دو دن یہ نماز عشاء کے بعد رات کو دو رکعت نماز حاجات پڑیں اور اس کے بعد اپنی دعا کریں اور سونے سے پہلے باوزو یا علیم و علم نی یا رشید و ارشدنی یا بصیر و ابصرنی یہ تین لفظ ہیں یہ روپیٹ آپ یا علیم و علم نی یا رشید و ارشدنی یا بصیر و ابصرنی یہ جمعہ رات کو یہ پڑیں جمعہ رات اور جمعہ دو دن باوزو دروشی پڑھ کے اور قبلہ کی طرح مو کر کے پھر یہ سو جائیں اس کی یہ ایک تصویر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سو جائیں انشاءاللہ انہیں خیر مل جائے گی انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ تک یقین ان فادسہ پہنچ گیا ہوگا تو یہ روٹین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح پرسا فرما رہے ہیں کہ ضرور آپ کے لئے خیر ہوگی اور آسانیے پیدا ہوں گی اور کچھ راستے کھلیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو خود ہی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ کو سفر کرنا ہے یہاں پر آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہوں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو ٹی وی کا والیم آپ بند کر دیں اور بتائیں ہلو جی بتائیے کیا مسئلہ ہے ہلو ہلو جی جی بولیں اسلام علیکم والیکم السلام جی بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سلائٹ آ رہی بات آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے آپ مسئلہ بتائیں اپنا کیا ہے وہ میرا نام زنیرہ ہے جی اچھا جی آگے میرا نام زنیرہ ہے اور میں سرگودہ شہر سے بول رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسئلہ بتائیں کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے شہر کی سعودیہ دو سال شادی سے پہلے رہ کے ہیں اس کی بہت جو ہے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا میری شادی کو لیکن ابھی تو کوئی کاروبار کا پوچھ نہیں کئی نوکری ہی لگتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا جی نام کیا شہر کا میرے شہر کا نام ٹلہا کیا نام بتایا ہے ٹلہا ٹلہا ان کی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام رہانہ رہانہ ٹھیک 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 چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں سابدہ صاحب ٹی وی کا والیم میں بانی کیا کریں جتنے دیکھنے والے ہیں بند کر لیا کریں صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیئے بول بول کے میرا گلہ خوشکونا شروع جاتا ہے ان لوگوں کے لئے اتنا ہنچا ہے تو میں آپ کتنا ہنچا ہے سا رہا بول سکتا ہوں ہم بہن کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آرہی کوئی بہت نہیں میں تو بہت انچا بہت رہا ہوں جتنا زیادہ بولیں گے آپ کو بھی تو سوا مل رہا ہے اللہ وکا صاحب کیا ہے ہم بہن کے خوان کے لئے جی ان کے لئے یہ ہے کہ اول آخر درود و سلام پڑھ کے نماز کی کو بندی اور یا نافر ہو کی تسبیح ایک روزانہ کریں انشاءاللہ بہتر یا نافر ہو سلام علیکم جی رہت صاحب ہاں جی صاحبہ میری بتیدی ہے جی اس کا نام ہے آشی اچھا جی والیوں بند کر دیں میرے بانی ٹی وی کا اور پھر بتائیں آرام سے کیا مسئلہ ہے بتیدی ہے جی میری اس کا نام ہے آشی ٹھیک ہے آگے بتائیں اس کی عمر تیس آج سے اوپر ہے ہر وقت دیمار رہتی ہے کمر میں درد رہتی ہے اس کے ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتی ہے جی اس کو بہت علاج بھی کروائے اچھا اور اس کو نا کسی صورت بھی آرام نہیں آیا چھ مینے اس نے ایکسسائز بھی کرائی ہے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا والا کا نام کیا ہے نہ اس کی شادی کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ اس کی طبیعت سے یہ یہ بس یہ آشی کی والا کا نام بتائیں میری بہن اس کی ماں کا نام ہے جی ممتاز ممتاز اچھا جی ٹھیک چلے انشاءاللہ ہم گھانمائی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں آپ کی بھتیجی کے لیے پروردگاروں نے صحت والی زندگی اتا کرے اور ان کے مسائل اور پریشانیاں سب دور ہوں عمر بہت زیادہ ہے مطلب اس سوالے سے جو آپ مسائل اور پریشانیاں بتا رہی ہیں تیس سال عمر ہے جی پیش صاحب کیا رہنمائی ہے ہماری بہن کے لیے بیماری بہت زیادہ ہے اور تیس سال عمر ہو چکی ہے شادی کا مسئلہ بھی بن نہیں پاتا تو میڈیکلی علاج بھی چل رہا ہے لیکن کوئی خاصہ فرق محسوس نہیں انہیں میں صرف صورت اخلاص بتا رہا ہوں ٹھیک یہ روزانہ ایک تسبیح پڑے اور جب کل ہو اللہ ہو آہد آخری تسبیح جب پڑیں گے تو اللہ حصہ مد کا تقرار کریں گے عمر بہت ٹھیک پھر صورت کو کمپلیٹ کر لیں یہ ایک تسبیح آپ یہ پڑے انشاءاللہ جو بہنہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا جو شادی کا مسئلہ ہے اللہ وہ بھی بہتر فرما دے گا یہ سارا کچھ اس مالک کی طرف سے ہی ہے ہم انہیں صرف گائیڈ کر سکتے ہیں رحمائی کر سکتے ہیں ان کی باقی تو ہم بھی دعا گو ہیں یہ بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مرض فرمائے گا صورت اخلاص پڑھیں اس سے پڑھنا صرف عظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں جس طرح صحابہ اکرام پڑھتے تھے تو پھر وہ اگر محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر قرآن انہیں شفا بھی دے گا ایسی ایسی جزاک اللہ بہت شکریہ نیکسٹ کالر کے جانب بڑھے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی محترم بتائیے کیا مسئلہ ہے جو جی آواز آپ کی آرہی ہے بتائیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ کر دیئے ہیں کہ ہمارا ابو کپالک کی جمعاری لگی ہوئے نا اچھا جی تقریباً دس سال ہو گئی اس کے اچھا جی ابھی اس کے جو پاؤں ہیں نا وہ خراب ہیں اچھا جی اس کے بارے میں آپ کی کوئی مرمات چاہتا ہوں یہ آپ کا مسئلہ ہے اپنا آپ کو نہیں میرے ابو کا ہے ابو کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیں محمد یونس خان یونس خان والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام آلم جاند آلم جاند ٹھیک ٹھیک چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی آپ پروگرام دیکھیں جواب دیتے ہیں ایک تو آپ کی لائن میں ڈسٹورسن تھی بہت زیادہ اور دوسرا والیم ٹی وی کا آپ کا مسلسل کھلا ہوا تھا سوال سمجھنے میں اصل میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمیں اس جس کی پریشانی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کا والیم کھلا رکھتے ہیں تو جب پھر کال ملتی ہے ہم تک پہنچتے ہیں آپ تو سوال بالکل سمجھ نہیں آتا آپ کا پروگرام جب کال ختم ہو جائے آپ کی بات اس کے بعد بشک آپ ہنڈرڈ پر رکھا کریں اپنی والیم یا ساتھ کچھ لگا کر پورا گھر سونا کریں ہم میں پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہے سادہ صاحب کیونکہ والد صاحب کے ساتھ فالش کا مسئلہ ہے اور سادہ سال سے میں نے سوال کیا ہے تو کچھ آپ رہنمائی کریں بھی بھی ٹانگ کی پریشانی ہے پہلے اللہ مسئلہ والی بات کے تھکاوٹ اور سفر جتنا مرضی ہو ہم تو پیشن ہیں گھنٹوں بولتے ہیں لیکن یہاں چاہتا ہوں کہ بہت کالرز ہیں اور جتنے اس میں سامل ہو سکتے ہو جائیں تو فالش کا ٹیک ہے ان کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پیئیں جو چیزیں پیئیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے تعالیٰ کی ذات انہیں صحت والی زندگی عطا کرے ان کا سایہ آپِ تعدیر قائمتا ہے سامل کرام سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کرنا خوک مارنا اس کو پڑھنا اس میں اللہ شفاہ رکھی ہے بشک بشک یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکل ایسی ہے بیسے ہو سکتا ہے دکھنے میں لوگ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں سورہ فاتحہ بس بتا دی گئی ہے یا بہت مختصر ہے لیکن یہ بہت بڑی سورہ ہے نہیں نہیں اس کی جو سات آیات ہیں اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے حقیقت ایسی ہے اس کے بارے میں تو بے شمار روایات موجود ہیں یہ تو اس میں اللہ نے ساری شفاہ رکھی ہے درست یہ پڑھیں تو صحیح کم از کم درست ایسی ہے کالر ہم آج ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی جناب کون صاحب کہاں سے بات کر میں جی فاروق ہو رہے ہیں سرگولہ سے جی فاروق صاحب بتائیں کیا مسئلہ ہے میرے مسئلہ ہے جی بھائی جنال زمین پہ کوئی رولہ بنے ہو جا ہوں اچھا جی وہ کسی یہ بات نہیں مانتا کہتا یا دعوتوں میں یہ مکہیں گی سے یا پھر مجھے ماریں گے ہاں وہ زمین ہے کس کے نام جی وہ زمین کس کے نام ہے جی چار مرلے اس کے نام ہے چار مرلے میرے نام ہے کفزہ وہ کی 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 ہے ایک کمرے میں اس کا سمان پڑھا ہے ایک کمرے میں میرے پڑھا ہے اللہ خیر کرے اچھا وہ زبرجستی وہ پورے اچھا مرلے کفزہ کرتا ہے نام کیا بھائی کا بھائی کا نام بتائیں بھائی جنال یہ مکہ نہیں اچھا والدہ کا نام کیا آپ کی صاحب زابی صاحب زابی اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے فاروق صاحب ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ پرگرام دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے قبضے کے حوالے سے بھائی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے زمین کا تو پیش صاحب وقالت بھی جانتے ہیں یقیناً تو انشاءاللہ پیش صاحب آپ کو اس طرح مسئلے ہوتے رہے ہیں ایک قبضہ تو آج کا روٹین میٹر ہے جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے اگر قبضے والی جگہ پہ وہ سمجھے کہ یہ کسی وقت بھی قبضہ چھڑائے جا سکتا ہے تو لوگ مساجد بنا لیتے ہیں ایسی مدارس بنا لیتے ہیں کہ چلیں یہ اس سائیڈ پہ چلے جائیں تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے بالوں نے اگر قبضہ کیا ہوا ہے تو انہیں خیال کرنا چاہیے یہاں نہیں دیں گے تو آگے جا کے دے دیں گے کسی کا حق تو نہیں نہ لینا چاہیے بالکل ایسی تو میں اپنے بحی سے گزارش کروں گا کہ قانونی چارہ جوئی بھی کریں یہ سیول میٹر ہے آپ کوٹ میں جائیں چونکہ آپ کی ملکیت ہے ریجسٹری اور انتقال آپ کے نام ہے تو سیول میٹر آپ جائیں وہاں انشاءاللہ گورنمنٹ بھی آپ کی اور قانون بھی آپ کا ساتھ دے گا تو اس کے علاوہ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النا یہ دعا ہے ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے تو اس میں ہر چیز کو اللہ نے محید کر دیا ہے تو اس دعا کو یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں بلکل ہر نماز کے بعد فرض کے بعد بھی پڑھیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اس دعا کو اس دعا کو ویسے بھی وہیں مسلح پہ بیٹھ کے اگر یہ گیارہ مرتبہ والا حدروش شیف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں تو یہ قبضے قبضے سب چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ جزاکہ علیہویہ کالرہ جی ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں فوٹو باز تو یاسمین طاہرہ بول رہی ہیں یاسمین طاہرہ جی میں بھی میں اپنے بیٹے بھی بارے سے پوچھنا ہے بتائیں کیا مسئلہ ہے کسے بھی کام بیس کام جاب نہیں ہو رہی ہے بھی اکی سال عمر ہے نو دی نام کیا بیٹے جی آرہی ہے آرہی ہے نام بتائیں بیٹے کا اچھا تو اپنے بیٹے بھی بارے سے پوچھنا ہے بھی وہ ان والے ٹائم بے چھو کام جاب کتا بار دا کام پان رہا چھو بانجل ہوا تھا نام میں نے کہا جی بتا دیں بیٹے کا عبداللہ فاروق نام ہے بیٹے کا عبداللہ فاروق ممہ کا نام ہے جاسمین طاہرہ یاسمین طاہرہ ٹھیک 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 چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی باہر کا جو بتایا آپ نے کہ بن رہا ہے ان کا سفر اگر تو ہے اور مناسب ہے تو بہت اچھی بات ہے دعا گو بھی ہیں باقی سابدہ سابدہ بتاتے ہیں آپ کو جی بیٹے ہیں باہر کا ہوتا ہے تو ان کو بلکل جانا چاہیے یہ ایک اپورسنٹی ہے جس کو بلکل اویل کرنا چاہیے ساتھ میں یہ جو تسبیح ہے یا رزاقوں کی تسبیح ان کا آپ کا بیٹا کرے رزانہ اول آخر درود و سلام پڑھ کے نماز کی پابندی تو ہے تو باہر اس کا ہوتا ہے تو اچھا ہے ٹھیک جانا چاہیے بلکل یا رزاقوں کی تسبیح ہے اور اگر تو باہر کے لیے ہو جاتا ہے تو سابدہ سابدہ فرمارے ہیں کہ بہت اچھا ہے یہ قدم آپ کو اٹھانا چاہیے آگے انشاءاللہ خامیابی ہوگی نماز کی پابندی ویسے ہی ہے اور یا رزاقوں کا وظیفہ یہ مسلسل پڑھیں کسی نماز کے بعد تو نہیں ہے نماز کے بعد پڑھنے کسی تو بہت اچھا ہے اسے ان کے لیے اسے ہے کہ اس کو پڑھتے رہا کریں پڑھتے رہا کریں یا رزاقوں پڑھتے رہا کریں کالن ایکسٹری شامل پڑھ رہے ہیں پروگرام میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی بتائیے کون سا آپ پڑھتے رہا کریں سلام علیکم جی جی بسم اللہ والیم بند کر دیں ٹی وی کا اور بتائیں کیا مسئلہ ہے کبول علیکم میرے پوچھے نہ رہا ہے حیل یہ بات ہے خوش جی جی بولیں بتائیں بتائیں میرے پوچھے نہ رہا ہے شراب سے بہت کرتا ہے شراب سے بہت کرتا ہے عمر کتنی ہے اس کے اس کے نام جانسے ہیں لوگ کہتے ہیں تربیہ کرو تو کیا اس کے انلام کے ساتھ کوئی حصہ نام بتائیں جانسے ہم تبدیل کرتے ہیں ابھی کیا نام ہے اس کا اس کا نام شاہد ہے شاہد عمر کتنی ہے اس کی اس کے آٹھ سال عمر ہے آٹھ سال عمر ہے ٹھیک ہے اب شرابتیں کرنے دیں اس کو ابھی اس کے عمر شرابتوں کی ہے بتاتے ہیں آپ کو پیر صاحب انشاءاللہ پریشان نہ ہوں آپ اللہ خیر کہے جی آٹھ سال عمر ہے اور شرابتیں کرتے ہیں کرنے نوشہ نام کہہ رہے ہیں تبدیل کرنے نام پہلے کے رکھیں شاہد ساہل ٹھیک ہے ساہل نام بتایا جی ساہل اچھا اب ساہل سے وہ کنارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں مانا بھی وہی بنتا ہے اس کا کر لیں اچھا چینج کر لیں محمد عبداللہ رکھ لیں عبداللہ بہت خوبصورت نام ماشاءاللہ محمد عبداللہ ناموں کی تاثیر تو ہوتی ہے نا ناموں کی تاثیر ہوتی ہے اس لئے نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیئے پہلی نسبت بھی ہے اور تاثیر بھی ہے بالکل ایسی نام بدل دے اس کا اچھے نام رکھنے چاہیئے جی بالکل ایسی ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے کسی بچے کی ایک معاملہ تو کسی کسی وقت ہمارے ہاں سلطانی صاحب آج کل یہ ایک کونسپٹ چلا ہوا ہے کہ یہ فیملی میں پہلے نام موجود ہے اس نام کو رکھنا ہی نہیں ہے ہاں یہ ٹوٹل غلط ہے اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحب زادیاں ہیں ان کے نام ہیں آگے سیدہ کائنات نے اپنی بیٹیوں کے نام وہ نام نہیں رکھے امی کلسوم بھی رکھا ہے رکیہ بھی رکھا ہے زینب بھی رکھا ہے یہ نام انہوں نے بھی رکھے ہیں پھر مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام بھی رکھے ہیں تو اس لئے یہ چیز غلط ہے کہ پہلے نام ایک موجود ایک زینب ہے تو فیملی میں تو اور کوئی زینب نہیں آئے گی ایک عائشہ ہے تو فیملی میں اور کوئی عائشہ نہیں آئے گی یہ غلط چیز ہے نام مچھے رکھیں نسبت کے ساتھ چینج کرلیں جی محمد عبداللہ بھی اچھا نام پیش صاحب نے بتایا زیادہ تر نام جب کوئی کسی کا تبدیل کیا جاتا تھا تو یہ ہی رکھا جائے محمد عبداللہ رکھا ہمارے ساتھیں شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو وہ آپ سے غالباً مراد ہو اللہ ہو اکبر میں تو کوئی ایسا کام کیے نہیں کہ مو اسے مراد ہو نہیں اسلام علیکم جی اللہ خیر کرے جی وعلیکم سلام جی جی میں راول پنڈی سے خاتون بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے جی میری بہن بتائیں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیں کیا مسئلہ ہے میں راول پنڈی سے خاتون بات کر رہی ہوں اچھا جی مجھے بیٹی کے بارے میں شخارت رہنا ہے اس کا رشتہ ایا ہوا ہے نام بتائیں بیٹی کا بیٹی کا نام رکھ دیا ہے اچھا جی اور جو رشتہ آیا ان کا نام بتائیں اس کا لڑکہ کا نام یاسر ہے یاسر 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 کی والدہ کا نام معلوم ہے برسیس ہے اچھا برسیس ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن خاتون بہر ہے ایک اور بات بھی کرنی ہے میرے نام شوہر ہے وہ کب سے بیمار ہے ان کے گوہ پیسٹوں حریر کی علی کا مسئلہ ہے ان کو شوہر کا نام ان کا نام شخصیت ہے اور کام شامدی ان کا کب سے ختم ہوئا ہے پورے ایک سال ہو گیا ہے کام بھی نہیں کام آپ تو ہیں ہی بیمار لیکن سہلے بھی ان کا کاروبار نہیں چال رہا تھا اور ایک اور پیٹی ہے عائشہ نام اس کو میں دے کا مسئلہ ہے وہ کب سے وہ بھی بچی کو ہم نے علاج کروا کروا کیا اس کا فمہ ہی نہیں آ رہا ہے اس کا ٹیپ ساپ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں مسئلہ آپ کے کافی ہیں جس طرح آپ نے بیان کیے ہیں بالخصوص آپ کو وہ بتایا جاتا ہے پہلے یاسر کے لیے جو رشتہ ان کا بیٹی کا آیا ہے تو کیا وہاں پر مناسب ہے کیا جائے انہوں کے نام کی حوالے سے تو مطابقت ہے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اور نہیں ہوتا تو اوہ رشتہ آئیں گے اس کے بارے میں بھی سوچ بچار ہو سکتی ہے کر لیں ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ دیکھیں رشتہ انہوں نے خود دیکھنا ہے ان کی پسند ہے نا پسند ہے معاملات ہیں فیملی کے اس کے بعد کر سکتے ہیں تو ان کو کر لینا چاہیے اور پورے گھرگین کے مسائل کے لیے یہی ہے کہ صورت واقعہ جو ہے مغرب کے بعد یہ پڑھیں اس عمل کو اکتالیس دن کریں صورت واقعہ کو تو بہت سارے مسائل بیماریاں پریشانیاں ان کی ختم ہو جائیں بلکل ایسی ہے یہ چونکہ جس طرح آپ نے میری بین اپنے مسائل بتایا نا بیٹی کے پریشانی اور پھر شوہر کے ساتھ معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ کو مشترکہ طور پر اپنے گھر میں صورت واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور مل کر پڑھیں گے خود پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے وگر نہ پھر جو قرآن پاک پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں کوشش کریں وہ بچے نہ آئیں کوئی فیملی میمبر کوئی ایک فرد خود ہی پڑھ لیں کوئی ایک بندہ پڑھ لیں تو وہ پڑھ کے دعایں خیر کریں اور مسلمان آنے ہی بھی چاہیے نا قرآن پاک تو ہر فرد ہے سارے معاملات ہیں دو رکوع ہیں سارے آپ وہ ان کو طرف نہ لیں دو چار منٹ میں چھ منٹ میں پانچ منٹ میں بچے وہ مدرسے میں پڑھ لیں لیکن یہ گھر میں خود پڑھیں آپ جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا اس کو پڑھنا چاہیے جو بہت ٹھے ٹھے کے پڑھتا ہے تو اس کے لئے تو چھوٹی سوٹ نہیں چار کی تک آٹھ لگا لیں آپ اللہ خیر کرے چلیں انشاءاللہ فون پہ تو گھنڈے گھنڈے کرتے ہیں باقی رہا کہ وقاس بھائی بتا رہے تھے ہم صرف اتنے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے بلکل ایسی ہے باقی ہونا نہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک درست فرمارے ہیں آپ یہ صورت واقعہ کی تلاوت ہے جی یہ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں سہرش بات کر رہی ہوں لاہور سے جی سہرش لاہور سے کہیے مجھے اپنا صحت کا مسئلہ ڈسکس کرنا تھا میری تین سال پہلے شادہ لکھا ہوا تھا اور اس کے تقریباً چھ مہینے بعد میری رکھ ستی ہوئی تھی نفاہ کے تقریباً تین ہفتے بعد ہی میں بیمار ہو گئی تھی اور یہ پیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا جو اس وقت تو ڈائیگنوز نہیں ہوا لیکن اب تین سال بعد ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز کیا کہ یہ کولائٹس ہے میں نے اس کا بہت علاج کیا ایلو پیتھی میں بھی ہومیو پیتھی میں بھی گئی اب میں حکمت میں بھی علاج کر رہی ہوں لیکن ایسے مطلب افاقہ نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے ٹھیک تو کچھ میں مطلب عاملوں کے پاس تھی گئی تو انہوں نے کہا کوئی کہہ رہا ہے سایہ ہے کوئی کہہ رہا ہے نظر ہے جاتو ہے کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہیں نہیں مجھے گائیڈ کر دیں کوئی مجھے اس کے لیے وصیفہ سے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے سہرش شہناز شہناز ایج کیا ہے آپ کے بھی جی میری ایج جی جی عمر بتائیں اپنی بتیس سال تھرٹی ٹو ٹھیک اچھا ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں اس دورا میرا ایک نس پیرک بھی ہوا اچھا اس میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو اٹھ رہا ہے تو انہوں نے ایک تعویز دیا جو میں نے پہنا ہوگا ہے ابھی ابھی بھی پہنا ہوئے آپ نے اچھا ٹھیک لاہور سے بات کر رہی ہیں آپ ہاں جی چلے ٹھیک ہے بھائی بھائی انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی پیٹ شاہب بتاتے ہیں سوال تو آپ کا سن لیا گیا ہے اور پھر جو آپ نے اسلام بتایا ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو بہت بہت سی جگہ پر انسان جاتا ہے اپنی پریشانی کے لیے ٹائم پیریڈ ان کو مکمل یاد ہے شادی کے بعد وخصتی کے بعد اس کے بعد جب یہ بیمار ہونی ہیں ان کے ساتھ پیٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو ابھی تک پریشانی چل لیے کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے کچھ رہنمائی کیا آپ کریں بہن کے سائش کی انشاءاللہ جی اللہ تعالی انہیں صحت دوستی عطا فرمائے انشاءاللہ تو یہ نماز نماز زہر کے بعد حسبن اللہ ونعم الوکیل جب نماز زہر پڑے تو وہی مسئلے پر بیٹھ کے اگر ایک تسبیح پڑھ لیں اول آخر دروش شیف کے ساتھ حسبن اللہ ونعم الوکیل اس کی ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے سارے معاملات ٹھیک فرمائے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں جب جو کال کرنے والا ہے جو سائل سوال کرتا ہے جو پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں جگہ جگہ سے پوچھ کر لیکن وہ کسی نہ کسی سے ناظم ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمیں شفاہ مل جائے شاید یہاں سے شفاہ مل جائے نہیں شفاہ دیکھیں شفاہ تو سلطانی صاحب شفاہ من جانے بھی شفاہ تو شفاہ جو بتا رہے ہیں یہ شفاہ سے خالی نہیں ہے بلکل ایسا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کو یقین کے ساتھ ٹھیک پختگی کے ساتھ پڑھ لیسے اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھے ٹھیک یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے چار دن پڑھایا مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا بھئی فائدہ وہ ہے ہی فائدے والی بات ٹھیک اب اگر یہ آیت میں بتا رہا ہوں حسب اللہ و نعم الوکی ان کو قرآن کی آیت ہے درست قرآن کی کوئی آیت قرآن کا کوئی لفظ کوئی ایک حرف جو ہے اس میں فائدہ ہی ہے بلکل فائدے کے علاوہ تو وہ ہے قرآن پورا کا پورا شفاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لیے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں یقین کے ساتھ حبت کے ساتھ پڑھیں ٹھیک یہ سمجھیں کہ قرآن میرے لیے شفاہ ہے تو وہ شفاہ بنے گا کالر ہمارے ساتھ ہے جی شاہل کر لیتے ہیں ان کو پروگرام میں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی جی میں زینب بات کری اوپنڈی سے بات کر رہی زینب پنڈی سے جی میری بتائیں جی ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارا کرائی کا مکان ہے اور گر ہم نے لیا ہوا ہے بنا ہوا ہے توڑا سا ابھی اتنا نہیں ہو سکتا کہ اسے چد بنا دے اوپر کوئی کیس کرے تو یہی مسئلہ گر کا ٹینشن ہی ہے تو یہی بات کرنے کی اللہ خیر کرے شوہر کیا کرتے ہیں آپ کے وہ پینٹنگ کا کام کرتا ہے پینٹنگ کا کام کرتے ہیں ٹھیک نام کیا ان کا اسماعیل اسماعیل اچھا جی چلے ٹھیک ہے میری بہن انشاءاللہ جی ہاں دیواروں پر پینٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہن جی وہ جو پینٹنگ دیواروں پر پینٹنگ سے لکھا جاتا ہے نہیں نہیں وہ گاری کا پینٹنگ گاری کا پینٹنگ گاری کا پینٹنگ ٹھیک ہے میری بہن انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں دعا گو بھی ہیں اور کوئی خاص طور پر سپیشل وظیفہ چھت ڈالنے کا تو نہیں ہو سکتا چھت ڈال جائیں کے گھر کے اوپر ہاں خیر و برکت کے لیے اور رزق کی فراوانی کے لیے چھت کیوں لے گی مطلب جب رزق ہوگا پورا گھر بنا کے دیں انشاءاللہ ہم نے کیا بنانا ہے اللہ پاک نے آکر سلام کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک نے ان کی اچھتی بھی ٹالے ان کو اچھا گھر دے انشاءاللہ اللہ نے تو آسمان کو اچھت بڑا دی اس کے ہاتھ کبھی نہیں ہے اور وہ تو عطا فرمانے والا چاہت ملے گا بہن آپ کیوں نہیں ملنا چاہت ڈالے گی بھی انشاءاللہ آپ نماز کی پبندی کریں درود و سلام پڑھیں اور ساتھ میں یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کی آپ نے تسبیح ایک کرنی ہے خود ایک آپ کے شہر نے کرنی ہے پینٹنگ کا کام بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا اتنا بڑے گا کہ آپ کہیں گے اتنا بڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ اچھت بھی بہت جلد آپ کے کل جائے گی یہ راول پنڈی کی راول پنڈی سے بہنگی کال جی جی قادمت پینڈی سے بہت اچھا ہوگا بڑا کرم ہوگا سیئر بادشاہ ہے یہ بات تاہا ہے کہ چھت جالے گی انشاءاللہ آخری کال کالے بن ہوں گے بس چونکہ وقت مختصر ہے ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم چلیں وہ آخری کالے تھے ہمارے وہ بھی جاہا چکی ہیں پروگرام کے وقت کے دوران بہت سی کالز جو نہیں مل پاتی ہیں جن کے لئے مسئلہ پریشانی ہو جاتی ہے کال ملانے میں تو وہ لوگ تھوڑی سی مربانی کیا کریں ہمیں اپنا نام پتہ اور اپنے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کر کے ہمارے ایڈریس پر آپ لوگ بیج دیا کریں آپ لوگوں فیلہ نمائی ساتھ ساتھ کر دی جاتی ہے اور جو بھی مسائل جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی آپ لوگوں انڈسکس کی ہوتی ہیں بھرپور طریقے سے ہماری جانب سے رہنمائی ہوتی ہے آگے اب آپ لوگوں کا اپنا بھی عمل ہے کہ آپ نے اس کو کس انداز میں پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے آج کے پروگرم کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے انشاءاللہ کل ٹھیک سب نو بجے آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ ہوگی پروگرم استخارہ میں آخر میں صاحب زل صاحب دعا فرمائیں گے تمام امت المسلمہ کے لئے آپ سب دعا میں شامل ہو جائیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہی و بارک و صلی اللہ علیہ یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرم کا حصہ بنے مولا ان کے مسائل کو حل فرما دے یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی اتا فرما جو روحانی امراض کا شکار ہے ان کو شفاہ اتا فرما یا رب العالمین جن کے کاروباری مسائل ہیں تنگ دستی کا شکار ہیں برکتیں اتا فرما یا رب العالمین جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں ناچاقیاں ہیں یا رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرما کہ سب کے گھروں میں اتمنان اور سکون اتا فرما سب کو مولا چین اتا فرما مولا جن کے بچے دھوکے والدین کے گستاخ ہیں ان کو فرما برداری کی توفیق اتا فرما والدین کو اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں قرآن پاک کی محبت اتا فرما نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرما مولا ہمیں نماز کا پابند بنا یا رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اتا فرما جتنے کالرز پروگرام کا حصہ ہیں جتنے ہاتھ ہمارے ساتھ اٹھے ہیں مولا سب کی دعاوں کو درجہ قبولیت اتا فرما سب کو مولا خیر اتا فرما سب کے جان مال عزت عبرو میں بے پناہ برکتیں اتا فرما اپنی جناب سے بے پناہ برکتیں اتا فرما مولا جتنے کالرز نے مولا پرورم میں کال کی جو کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر سکے مولا غیب سے مدد فرما کیونکہ سارے مسائل کو حل فرما دے یا رب العالمین جتنے پرورم کے کالرز دنیا بھر میں آتے رہیں گے مولا استخارہ پرورم کوئے نور نیوس پر مولا جو بھی مولا اپنا مسئلہ بیان کرے حضور کے صدقے سب کے مسئلے حل فرما دے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمدی علیہ و صحبہ ببارک و صلی اللہ علیہ و رحمتی گئی آرہم